نیب نے تسلیم کیا کہ اس کے پاس فوٹوکاپی اور واجد زیا کے زبانی تجزیعے کے سوا کچھ نہیں امجد پرویز کہتے ہیں کہ واجد زیا کا گواہ بننا ایسا ہی ہے کہ آپ اخبار پڑھ کر اس کے گواہ بن جائیں آزم نظیر تارڑ نے تاہیات نہ اہلی سے متعلق افہام دور کرنے کے لیے پاس کیا گیا سپریم کورٹ کا آرڈر جنمری میں لانے کا اعلان کیا کھڑی بولیو سے خصوصی گفتگو میں نواز شریف کے وقلہ کا کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ نیب کے نیب میں ماننا آلٹی میٹلی سارا کچھ پڑھنے کے بعد کہ ہمارے پاس اس کیس میں فوٹوکاپیز کے علاوہ اور واجد زیا کے زبانی تجزیعے کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو واجد زیا تو اس کیس کا گواہ بنی نہیں سکتا یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے آپ اخبار پڑھ کے کسی سٹوری میں سٹوری اخبار میں پڑھیں اور اس کے گواہ بن جائیں تو قانون ایسی شادت کو بلکل نہیں مانتا ہم کیس کو سنیں گے میرٹ پہ اگر کیس ہمیں سمجھ آتا ہے تو ہم میرٹ پہ اسے ڈیسائیڈ کریں گے اور اگر ہم نے سمجھا کہ کیس ایسا ہے کہ یہ ریمانڈ ہی ہونا چاہیے تو بھیج دیا جائے گا اب جب سارا کیس میرٹ پہ آرگیو ہو گیا اور عمجد پرویز نے آرگیومنٹس بھی کنکلوڈ کر دیئے تو نیب کا پھر یہ کہنا کہ اسے بھیج دے گے غیر مناسبت آپ نے کل کے ریمارکس بھی سنے ہوں گے اور جو چیف جسٹس صاحب اور دیگر جائج ساہبان کے ریمارکس تھے کہ قانون آنے کے بعد یہ وضاحت ہو چکی ہے کہ تاہیات نہلی نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ آل ریڈی یہ کہہ چکی ہے کہ یہ جو انکونسیکوینشل اومیشنز ہیں ان پہ یہ نہیں ہونی چاہیے تو وہ معاملات تہہ شد ہے لیکن انہوں نے اچھا کیا ہے کہ انہوں نے ابحام دور کرنے کے لیے کل ایک آرڈر پاس کر دیا ہے اور اسے جنوری کے پہلے ہفتے میں لے آئیں گے دو سو بتیس سیکشن الیکشن ایکٹ کے ہوتے ہوئے اب کوئی تاہیات نہل نہیں نواز شریف پر سیاسی بنیادوں پر فراڈ مقدمات بنائے گئے تھے عساق دار کہتے ہیں نون لیگ وقت پر انتخابات چاہتی ہے 24 نیوز کے رمائندہ ویس کے آنے سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ساگڈار نے کہا کہ پیپس پارٹی سیاست کر رہی ہے اور انتخابی سیاست ایسی ہی ہوتی ہے ہم جواب نہیں دیں گے دار صاحب تمام ہی سماعتوں میں آپ آتے رہے اور آج دوسرے کیس میں بھی بری ہوگئے ہیں اپیل منظور ہوگی ہے کیا کہیں گے فرمیہ صاحب نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑا تھا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم کے ساتھ آپ پوری قوم نے آج دیکھ لیا پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ تھا یہ پری مچور ہے کچھ کہنا میرا نہیں خیال کہ اگر کسی چند حلقوں میں کوئی ایسی بات ہے تو یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے یہ فیصلہ کرنا وہ سنا ہے کہ کچھ پٹیشن داخل ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں تو یا ہائی کورٹس میں تو وہ فیصلہ کریں گے لیکن بائیل نارج آٹھ فروی کا جو الیکشن ہے وہ امید ہے کہ بھگت پہ ہوگا آخری بات کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ نون لی کو کافی تنقید کا سامنا جو ہے ان کا ایک اپنا سٹائل ہے ہم جو ہے وہ اخلاق کے دائرے کے اندر رہتے ہیں اور وہ کچھ سیاست اس وقت کر رہے ہیں ہم جو ہے وہ اخلاق کے دائرے کے اندر رہتے ہیں آئین ماہرین یاسین آزاد اور عرفان قادر کا کہنا ہے کہ ملکی تاریخ میں وزیراعظم کو اقامہ پر نااہل کیا گیا ریفرنس میں شواہد موجود ہی نہیں تھے نواز شریف کی سزا میں نیب کا کردار کم عدالت کا زیادہ تھا نیب جیسے ادارے کو استعمال کیا گیا جس کا صد باب ہونا چاہیے سپریم کورٹ نے اقامات جاری کیے کہ نیب اس میں ریفرنس فائل کرتا ہے تو نیب کا تو رولی اس میں کوئی نہیں تھا یہ تو سارا کچھ سپریم کورٹ کر رہی تھی الیکٹڈ حکومت کو بھی سپریم کورٹ نے نکال دیا تو جہاں حکومتیں بھی سپریم کورٹ نکال دی تھی وہاں نیب کی پھر کیا حیثیت رہ جاتی ہے بعض کی آنے والی حکومتوں کی بہت بڑی کمزوری تھی کہ اگر چند جج چاہیں تو وہ حکومتیں گرا دیں اگر چند جج چاہیں تو کسی کی خلاف کنمکشن کر دیں اگر چند جج چاہیں تو کسی بھی ادارے سے نیت جیسے ادارے سے جو مرضی کرا لیں یا الیکشن کمیشن کو اقامات جاری کرنے شروع کر دیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بڑی سیریس وائلیشنز ہونی ہیں لاؤ کی اور پاکستان کی اداروں کی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی نہ کوئی پدہ باب ہونا چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سیٹنگ وزیراعظم کے خلاف اگراما کے گرانڈ پر پاناما سے لے کر آپ نے کیس سٹارٹ کیا اگراما پر جا کے ان کو لائف پر لیے ڈسکوالی فائد کیا اور باقی کے سیز میں آپ نے سجا سنائی تو جو لاسٹ کیس تھا اسلامباد آئی کو نے ان کو انصاف کرام کیا لاؤ کیس میں آپ کو پتایا کہ جو پہلے دو ریفرنس تھے ان کی جب پروسیڈنگ ہو رہی تھی تو اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ کیونکہ ان کے خلاف پر ایویڈنس نہیں ہے وہ باعثیت لکے سے سمباد آئی کوڈ سے بڑی ہوں گے کیونکہ اس سے پہلے میڈم مریم نواز کو اسی ایویڈنس کی بنا پر پرکتا دیا گیا تھا یہ آخری کیس تھا جس میں ان کو سات سال کی سزاد سنائی گئی تھی ذلفقار بھٹو نے سمجھایا طاقت کا سرچشمہ صرف عوام ہیں پرانے سیاست دان سمجھتے ہیں طاقت کا سرچشمہ کوئی اور ہے چار بار کا ناکام شخص پانچویں بار وزیراعظم بن کر کون سا تیر مارے گا دوبارہ اقتدار ملا تو یہ پھر انہی سے لڑیں گے اور کہیں گے مجھے کیوں نکالا مجرمالہ کے ورکرز کنونشن میں بلاول بھٹو خوب گرجے چیئرمن پیپلز پارٹی کا استقبال پنجاب کا ریوائیت کی کلہ پہنا کر کیا گیا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بلٹ پروف ڈائس سے خطاب نہیں کیا پنڈال میں جیئے بھٹو اگلی واری فیر زرداری اور وزیراعظم بلاول کے نارے لگتے رہے طاقت کا ست چشمہ عوام ہے یہ تو قائل دے عوام نے ہمیں سمجھایا ہمیں سکھایا کچھ ایسی سیاستان ہیں پرانے پرانے سیاستان ہیں جو سمجھتے ہیں کہ طاقت کا ست چشمہ کہیں اور ہے آپ سوار پوچھیں اُس شخصے جو پہلی بار بن کے ناکام رہا دوسری بار بن کے ناکام رہا تیسری بار بن کے ناکام رہا چوتی بار بھائی بنا کے ناکام رہا اب پانچویں بار بن کے کونسا تیر مارے گئی آج بھی معلوم ہے کہ اگر وہ پانچویں بار بھی بنتا ہے کس نے انہی لوگوں سے لرنا ہے پھر سے باہر آنا ہے اور آپ سے پوچھنا ہے کہ مجھے کیوں نکالا کہ ہمارے علاوہ دو سیاسی جماعتیں ہیں ایک آپ کا خان صاحب کا جماعت اور ایک میاں صاحب کا صاحب کا جماعت اور دونوں جو ہے ان کا خاص مقصد ہے یہ الیکشن لڑنے کا ذابطی مقصد ہے اس کا الیکشن لڑنے کا ایک نے اپنے آپ کو جیل سے نکالنا ہے تو دوسرا نے اپنے آپ کو جیل سے بچانا ہے میرا نہ جیل کا فکر ہے نہ ناب کا فکر ہے میرا صرف آپ کی فکر ہے اس ملک کی عوام کی فکر ہے جنسٹس فائل نے کہا ہے کہ پھتر پھے لو کیا ہوا ہے کہ فیوری ایٹ پہ الیکشن ہوگا فیوری ایٹ کو ایسا سپرائز دلوانا ہے ایسے سپرائز دلوانا ہے کہ رائیونڈ کو ہمیشہ سے یاد رہے سپر والا آدمی ہوں لیکن ریاست کی رٹ قائم کرنا جانتا ہوں کسی نے حد سے تجاوز کیا تو ریاست موجود ہے وزرالہ پنجاب حسن نقوی کا دو ٹوک پیغام کہا ہے تجاج کرنے والے ڈاکٹرز اپنا شاک پورا کر لیں لاہور آئیکورٹ کے حکم کے مطابق ڈاکٹر ہرطال نہیں کر سکتے ڈاکٹرز کی بڑی تعداد بہترین کام کر رہی ہے پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی کے دورے کے موقع پر ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے بکوز تقریباً لاہور کا ہر دوسرا بندہ جو ہارٹ کا پیشنٹ ہے وہ یہاں پہ آتا ہے ہارٹ کے ڈاکٹر ہیں سرجن ہیں تو ان کی اور ان کی ٹیم کی مشابرت سے ہم نے ساری ڈیزائنگ مکمل کی ہے اور یہ تیس دسمبر کو انشاءاللہ پروجیکٹ رینویشن کا کمپلیٹ ہو جائے گا اللہ تعالی نے چاہا تو یہ ہم کوشش کریں گے کہ تھرٹی ایت دسمبر کو کمپلیٹ کر دیں سارے لوگ دن رات لگے ہوئے ہیں اس کام کے اوپر اس کا تھرڈ سور بھی ہو رہا ہے اس کا گراؤنڈ سور بھی ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہم ارفان بلوک پہ جائیں گے اور ابھی ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کا جو او پی ڈی ہے اس کو بھی رینویٹ کریں گے اس کا کام بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگلے لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق وزرالہ پنجاب محسن نقوی نے لاہور میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ کیا اور اب گریڈیشن کے کام کا جائزہ لیا انہوں نے کہا کہ پی آئی سی کا ڈیزائن مشابرت سے بنا گیا جسے تیس دسمبر تک مکمل کر لیا جائے گا پی آئی سی میں بیڈز کی کمی تھی اب گریڈیشن کے بعد مزید ایک سو آٹھ بیڈز کا اضافہ ہوگا او پی ڈی کی تزین و آرائش اگلے ہفتے شروع کر دی جائے گی مریضوں کو انتظار سے بچانے کے لیے سیٹلائٹ کلینک شروع کیے تب قریباً تمام بڑے عزلہ میں کارڈیالوجی کی سہولتیں دی جا رہی ہیں مزرالہ پنجاب محسن نقوی نے الائڈ اسپتال فیصل آباد کا تفصیلی دورہ کیا محسن نقوی نے الائڈ اسپتال کے اپ گریڈیشن میں پیش رفت کا جائزہ لیا سرجیکل، امرجنسی، او پی ڈی اور نیو بلوک کی اپ گریڈیشن کی تعمیراتی کام کا موینہ دیا محسن نقوی نے اپ گریڈیشن پروجیکٹ کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کا حکم دیا اندھا کہنا تھا کہ کوشش ہے الائڈ اسپتال میں مرمتی کام جنوری میں مکمل کر لیا جائے اپ گریڈیشن کے بعد امرجنسی میں 29 بستروں کا اضافہ ہوگا مریضوں کو دیگر اسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے ہماری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالی 31 جنوری تک اس کام کو کمپلیٹ کر لیں یہ اس میں امرجنسی میں ہم 29 بیڈ نئے ایڈ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اور 1520 بیڈ اس پر اوریڈی ویسے موجود ہیں کہ سی اینڈیو نے اس میں سے کچھ پلرز توڑیں اور دیکھا ہے تو وہ جو اللہ تعالی کی طرف سے یہ ہو گیا کہ یہ ریویمپنگ میں جا رہا ہے ورنہ اس میں سے کچھ بیڈنگ گر جانی تھی تو انشاءاللہ تعالی اس بیڈنگز میں جہاں جہاں پہ یہ ایشو آ رہا ہے اس کو ہم فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر یہ فیصلہ باد کے لیے بہت دیر سے ڈیو تھا اور انشاءاللہ تعالی اگر اللہ تعالی نے چاہا تو ہمیں یہ 31 جنوری کو آپ کو ہینڈ اوبر فیصلہ باد کے لوگوں کو کر کے جائیں گے وزیلالہ پنجاب محسن نقوی کا لائف سٹاک سیکٹر کی پیداوار بڑھانے کا مشن لائف سٹاک سیکٹر کی پیداوار بڑھانے کے لیے امرجنسی لگانے کا فیصلہ وزیلالہ پنجاب کی ذریعہ صدارت اجلاس ہوا اجلاس میں مفید مادہ جانوروں کے زباہ کرنے پر پابندی آئیت کر دی گئی لائف سٹاک کی پیداوار کے لیے چار روز میں حتمی پلان طلب کر لیا گیا لائف سٹاک کی پیداوار اور برامدات بڑھانے کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی کمیٹی لائف سٹاک سیکٹر کی پیداوار اور برامدات بڑھانے کے لیے جامع تجاویز پیش کرے گی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ بیماریوں سے پاک جانوروں کے زون قائم کیے جائیں گے وزیلالہ پنجاب نے کہا کہ خلیجی ممالک میں لائف سٹاک ایکسپورٹ کی بہت گنجائش ہے